اعود باللہ من الشیطان الرجیب کر دیتے ہیں یہ دعا اور تنمہ اس کا اوپر موجود ہے اللہم لا سہلا اللہ اے اللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ لا سہلا یہ عام اردو کے اندر بھی ہم استعمال کرتے ہیں کسی آسانی کے لئے کوئی آسانی نہیں ہے الا ما جالتا ہو سہلا مگر جسے تو آسان بنا دے یعنی تیری توفیق کے بغیر کوئی مشکل آسان نہیں ہو سکتی دوسرے لفظوں میں اس کا یہ مطلب ہے ہاں اگر تو اس مشکل کو آسان بنا دے تو تیرے پاس اختیار ہے جس طرح ہم حیال السلام کے اوپر پرتے ہیں لا حول ولا قوة الا باللہ نہ تو برائی سے بچنے کی طاقت ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے موزن کہتا ہے حیال السلام اور میں کیا کہتا ہوں بھئی میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں لیکن ساتھ میں کیا کہتا ہوں الا اللہ ہاں میرا اللہ اگر تفیق دے گا تو میں لازمی فلا کے لیے آوں گا میں لازمی نماز کے لیے آوں گا تو اس لیے ہے اللہم لا سالا الا ما جالتاہو سالا اللہ کوئی چیز کوئی مشکل جو ہے وہ آسان نہیں ہے مگر جسے تو آسان کر دے وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحُزْنَ اِذَا شَيْتَ سَالَ حُزن کہتے ہیں غم کو پریشانی کو اے اللہ تو غموں کو پریشانیوں کو دکھوں کو جب چاہے آسان کر سکتا ہے تو تیرے اختیار کے اندر ہے تو جب ہم اپنی بے بسی کا اظہار اللہ کے سامنے کریں گے اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنی بے بسی کا اظہار کریں گے دیکھیں ایک بندہ مجبور ہوتا ہے نا تو وہ سخت سے سخت دل کے دل انسان کے پاس بھی چلا جائے نا تو اس کو بار بار وہ روئے گا اپنی بے بسی کا اظہار کرے گا تو اس کے دل میں بھی ترس آ جاتا ہے لیکن اللہ تو وہ ذات ہے کہ جس کے دل میں سختی ہے ہی نہیں ہے اس کو ایک بار پکارے وہ دوسری بار نہیں کہتا کہ آئی تمہیں یاد آئی ہے اس لیے جب بار بار ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی بے بسی کا اظہار کریں گے اللہ تیرے سوا کوئی اس مشکل کو آسان نہیں بنا سکتا اور تو جب چاہے اور تو جب تو چاہے اس غم کو تو آسانی بدل سکتا ہے تو انشاءاللہ ہمارے غموں کو ہمارے دکھوں کو ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیں گے